جا رہے ہیں ماشاءاللہ گاؤں کے لوگوں نے بڑا اکرام کیا اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے بہت خوبصورت گاؤں ہیں جی کیا جی آہ آہ گاؤں ہلے داریل سے ہماری باپسی ہے بہت خوبصورت گاؤں ہیں آپ دے پہ بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور اس گاؤں کو مقصد کر کے جا رہے ہیں ہم نے یہاں ایک دن گزارا ہے ہاں خواتین پیٹوں نے کی کام کرتی ہے اور کھل پردے کے ساتھ بہر کے کام تو مردہ ہوں اچھا مردہ رہے مردہ کہ بہن ہائٹ پہ رہی ہے یہ دوسرا دریا ہے جی ہم دو دریا کے دیکھ میں بیٹھے تھے مل گیا یہاں جی ہم داریل سے باپسی پردرا راستے میں اتنے دو دریا آپ سے مل رہے ہیں یہاں پر بہت ہائٹ پر ہے یہ علاقہ یہاں سے ہم آئے ہیں سٹڑک سے میں حران ہوتا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار ہزار سال پہلے کی آبادی ہے جو ماہرین بتاتے ہیں اتنے پہاڑوں کے اندر لوگ گئے کیوں ہیں کہاں کہاں دنیا جا کے آباد ہوئی ہے جو خوبڑی میں آنے والی بات نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی رہ رہے ہیں اتنے پہاڑوں کو کروس کر کے ہم اندر گئے ہیں ایک سے ایک بڑا پہاڑ سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا بھی اللہ نے کہاں کہاں آباد کی ہے یہ سب باتیں اخل سے بالتہ رہے ہیں لیکن بھارہ اللہ نے دنیا کو آباد کی ہے پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس بہاڑ پہ لوگ گئے ہیں یہ چٹان دیکھیں کتنی عجیب بھار چٹان ہے یہ دریاں آپ میں مل رہے ہیں پانی آرہا ہے ہمارے ملک کا حسن ہے یہ آگے جاتے جاتے ہی ہے اور بڑا ہوتا جائے گا دریا سن یہی ہے سلام اسلام علیکم یہاں ہے دریا سن ادھر جا رہے ہیں کون سا گاؤن ہے یہاں ہے داریل میں آہاں ادھر سے جا رہے ہیں چلیں 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 آگے بھی بہت چشم ہے پہاڑوں سے بل کھاتے ہوئے چشمیں بہت چوٹیوں سے گھر رہے ہیں آہاں 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 موسیقی داریل سے باپس آتے ہوئے بہت خوبصورت منظر ہے ان پہاڑوں سے نکل کے ہم آ رہے ہیں اپنا ٹھنڈا اچھا موسم ہو رہا ہے دیکھیں کہاں سے بل کھاتا ہوا پانی آ رہا ہے اور چاروں طرف سے چشمیں اس میں شامل ہو رہے ہیں اگلے سال ہمارا پرگرام ہے انشاءاللہ ہم پہاڑوں کے پیچھے جائیں گے شکار کے لیے کیمپنگ کے لیے انشاءاللہ اللہ آفیت کے ساتھ صحت آفیت کے ساتھ زندگی دے بہت اچھے اچھے پہاڑ ہے جو حرکہ پہاڑ ہے اچھے پہاڑ ہ تھی کیا پہاڑ ہا پہاڑ ہے میلے And مرانے لیے پہاڑیا رہت بچ утج دے دیا ایسا دیا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ کے درہا چرا اوہ نہیں پھیکو ایار کوئی کیا نہیں ہے کچھ ہو پھیکیا چھوٹا پتھر پھیک کے دے اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں یہ آپ دیکھیں کیسا شفاف پانی آ رہا ہے اور دوسرا یہ گدلہ پانی اور یہ پانی یہاں آکے مل رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ منظر دیکھو آپ کو کیا خاندانی منظر ہے یا نہیں ہے یہ مولانا فضل صاحب بہت کمال کا منظر ہے بہت کمال کا منظر پیش ہو رہا ہے وہ ادم چشموں کا صاف پانی ہے یہ دریہ کا پانی ہے ذرا گدلہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور ان کا ایک لائن لگی ہوئی ہے ایک لکیر کی جیوی ہے وہ کھلے کھلے ہاں خوری آپ کو اندر آ رہی ہوں کیا نیلے رنگ کا شفاف پانی ہے بہت کھاندانی یہ آگے کی طرف آپ لوگ یہاں کے ہیں جی آگے تحصیل ہے علیکم السلام کیا آل ہے اللہ کیا رہا ہے تیرے آگے پوری تحصیل ہے اس پر سے کیا نام ہے عبادی ہے وہاں پہ یہ سر یہاں یہ ایک پل نظر آتا ہے جو روڑ جا رہا ہے آگے ایک پورا تحصیل اس کا نام ہے تحصیل کھنیا 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 کوئی اس کا ایک بانڈری جا کے گاغوش سے ملتا ہے آگے گلگیو سے بھی آگے ایک کھنیا 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 یہاں شیشے جیسا چمکدار پانی ہے